شکل اشکم کس 36 پارٹ 4 مرحہ خان نوولز پوچھو اپنی بیوی سے یہ اس شخص کے کمرے میں اس کے بستر پر اس کی باہوں میں پڑی کیا کر رہی ہے جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو الفاظ تھے یا کوئی پہار جو آئیش مصطفیٰ کے سر پر گرا تھا اس کا دل تھم گیا تھا وہ تیزی سے پری کی جانب بڑھا جو ہوش و خرد سے بیگانا فاہد کی باہوں میں پڑی تھی اس کی آنکھوں میں کرچیاں سے چپنے لگی تھی وہ سر رس سے پریشے کو باہوں میں اٹھا گیا جس کا سر نیچے کو ڈھلک گیا آئیش نے فاہد کو لہو رنگ سے دیکھا آنکھوں سے دیکھا پھر اس کی دار پورے بنگلے کے دروت دیوار ہلا گئی تم گھٹیا انسان میں جان سے مار دوں گا تمہیں پریشے کو کاؤچ پر لٹاتا وہ بجلی کسی تیزی سے بیٹ کی طرف آتا اس کا گرے بان جھٹکتا پاگل ہوتا دھاڑا تھا دوائی کا اثر چھٹنے لگا تھا فاہد نے نیم وہ آنکھوں سے اسے دیکھا وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتا چکراتے سر پر ہاتھ رگ گیا آئیش نے اس کی آنکھوں میں خمار دیکھتے زور دار گھونسا اس کے جبڑے پر مارا اپنی بیوی کو اس شخص کی قربت میں دیکھتا وہ ہوش و حواظ کھو بیٹھا تھا اس کی ہری آنکھوں کے گوشے گہرے سرکھ ہونے لگے تھے کیا ہوا تم سب یہاں کیا وہ اس کے ہاتھ گرے بان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہکلا گیا سر جھٹکتا وہ دروازے پر کھڑی ندہ کو دیکھنے لگا جو فوراں نگاہیں پھیر گئی میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے تھے میں تمہیں جان سے مار دوں گا اب میں تمہیں خود سے کسی کو چھیننے نہیں دوں گا اس کے لہجے میں پھنکار تھی تو ہری آنکھیں آگ اگل رہی تھی وہ کیا کہہ رہا تھا فاہد سمجھ گیا تھا اس نے بہت پریشان ہوتے نفی میں سر ہلایا ساتھ ہی اس کی نگاہ پریش پر پڑی جو آہستہ آہستہ اٹھتی سیدھی ہو رہی تھی تم غلط سمجھ رہے ہو آئیش میری بات سنو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا پھر ریدہ مجھے کافی دے گئی اس کے بعد مجھے کچھ یاد وہ ہتھی لمکان لہجے کو نارمل کرتا اسے وضاحت دے گیا البتہ اس کے ساتھ ساتھ پریشے بھی چونکی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آئی آئیش اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کا نرم گرم لمس محسوس کرتے آئیش نے چہرہ دائیں جانے مورتے پریشوں کو دیکھا اس ساکت ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں سرک نمی تھی کیا وہ رو رہا تھا میں یہاں کیسے میں تو لاؤنج میں تھی اس کا دل بے اختیار گھبرایا تھا چھٹی حص نے کچھ بہت غلط ہونے کا سگنل دیا تھا اس کے لب پھر پھڑا کر رہ گئے اوہ بی بی بس کر دو اپنے ڈرامے سب جان چکے ہیں تمہاری حقیقت آئیش کے بچے کی ماں بننے والی ہو شرم نہیں آئی اس کے ہی کزن کے ساتھ مو کالا کرتے ردہ نفرت سے اسے دیکھتی زہر اگلنے لگی اس کے الفار تیر کی طرح پریشے کو دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے الفاظ تلوار سے زیادہ دھار ہوتے ہیں ذرا سے سخت ہوتے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یہ یہ چھوٹ بول رہی ہیں آئیش آئیش میری طرف دیکھیں دیکھیں نا وہ اس کے سامنے آتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی آئیش نے سختی سے آنکھیں میچی تھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلتا داری میں جذب ہوا تھا میری کوک میں آپ کا بچہ ہے میرے دل میں آئیش مصطفیٰ کی محبت بھری ہے بس سن رہے ہیں آپ پریشے آئیش مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتی میں ایسی نہیں ہوں آپ جانتے ہیں نا کپکپاتے لبوں سے بولتی کامتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی وہ اسے خاموش پا کر اس کے سینے پر چہرہ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ سب اسی نے کیا ہے مجھے جوس دیا تھا اس نے وہ پی کر میرا سر چکر آیا تھا اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا یوں رونے سے اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی جبکہ آئیش کی آنکھیں سر دھوئی تھی وہ اسے خود سے الگ کرتا پلٹ کر ردہ کے سامنے آیا ردہ کو لگا وہ کامیاب ہو گئی ہے ہاں اب وہ اس سے نفرت کرے گا آئیش مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتی وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی جب وہ یک دم اس کی گردن دبوچ گیا گھٹیا عورت آج میں تمہیں یہی ختم کر دوں گا شرم نہیں آئی تمہیں میری معصوم بی بی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرتے بولو وہ اس کی گردن پر تباو بڑھاتا نفرت سے پر لہجے میں دھاڑا اس کی آنکھیں شولے اگل رہی تھی یہ لڑکی اپنی نفرت میں اتنی آگے نکل جائے گی اس کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا آئیس چھوڑو اسے پاگل ہو گئے ہو راہیلا دہل کر آگے آتی اس کے ہاتھ سدھا کے گلے سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگیں انس بھی فوراں آئیس کو پیچھے ہٹانے لگے ماملہ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا بابا اس پاگل کا علاج کروائیں ذہنی مریض بن گئی ہے یہ پہلے بھی ایسی حرکت کر چکی ہے اسے برداشت نہیں ہو رہا پریشے کا میری زندگی میں آنا تھوکتا بھی نہیں ہوں میں تم جیسی لڑکی پر جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے محبت کا دم بھڑتی تھی آج طلاق لے کر ہمارے سروں پر مسلط تم مجھے میری بیوی کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہو میں ہر شخص سے زیادہ خود سے زیادہ پریشے پر یقین کرتا ہوں سنا تم نے بلند آواز میں گصے سے چلاتا وہ پھر سے اس کی جانب بڑھنے لگا جب آیان جلدی سے بیچ میں آیا آئش پس کر سنبھال خود کو پریشے کو دیکھ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے آیان کے آگا کرنے پر اس نے فوراں پریشے کو دیکھا جو سر پر ہاتھ رکھتی چکرا کر گرنے والی تھی جب وہ اگلے ہی لمحے اسے باہوں میں بھڑتا اٹھا چکا تھا ردہ پر ایک نفرت بھری کٹیلی نظر ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈک بھڑتا باہر نکل گیا جو بری طرح خانس رہی تھی آئش کے جانے کے بعد انس نے افسوس سے ردہ کو دیکھا نفی میں سر ہلاتے وہ کمرے سے نکل گئے سکون حرام کر کے رکھ دیا ہے تم نے ایسا کیا گناہ کر دیا میں نے جس کی سزا تمہاری صورت میں مجھے ملی ملی ہے میرا موں کیا دیکھ رہی ہو چلو یہاں سے راہیلا کوستی ہوئی اسے بازو سے کھینچ کر لے گئی اب کمرے میں صرف حد تھا جو سر ہاتھوں میں دیئے بیٹھا تھا اس نے جلد از جلد یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ اپنی وجہ سے اس ماسوم لڑکی کا کردار داگدار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا جس سے وہ خاموش محبت کرنے لگا تھا پروفیسر کیا کر رہے ہیں ایک جگہ کھڑے رہے نا یونیورسٹی کا وقت ہونے والا تھا اور ابھی کوئی بھی تیار نہیں تھا وہ گلے سے پھسلتا سیاہ دپٹہ اکھٹا کر کے لیتی اس کے جھک کر موبائل پکڑنے پر جھنجلا گئی اس حاک نے لپ دباتے اس کی جانے پروک کر لیا وہ فون کان سے لگاتا اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو جلدی جلدی اس کی وائٹ شیڈ کے بٹن بند کر رہی تھی بٹن بند کر کے اس نے چوری چوری پروفیسر کو دیکھنا چاہا جو پہلے تو خوب گھور گھور کر اسے دیکھ رہا تھا مگر اس کے دیکھنے پر فوراں کمرے کی چھت کو دیکھتا فون پر بات کرنے لگا گلین نے مطمئن ہوتے شرارت سے اسے دیکھتے جھک کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھتی ہے سیدھی ہوتی وہ فوراں سے پلٹی دور بھاگنے لگی جب وہ جھٹکے سے اس کی پشت خود سے لگا گیا ایک بہت ضروری کام آ گیا ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں مقابل کو کہتا وہ کول کارٹ گیا تھا دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گردھائل کرتا وہ اس کے کندے پر تھوڑی رکھ گیا آپ جان بھوچ کر یہ سب کرتی ہیں نا اگر آپ کے لمحے سے میرا دل دھڑکنا بند کر دیتا بوجھے لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن نرمی سے چھو گیا وہ اس کے ہاتھ ہٹاتی فوراں اس کی طرف پلٹی اس کے لگبوں پر انگلی رکھتی وہ تڑپ کر بولی اللہ نہ کرے میری دھڑکنیں بھی لے لیں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں اگر میری سانسیں تھم گئیں تو گلنین پروفیسر اسحاق الوی کے ہونے سے ہے اس کے پیروں پر پیر رکھ کر وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ایڑیاں اٹھاتی اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی اگر میں نہ رہا شدہ سے اس نازک لڑکی کو خود سے لگاتا اس کا گال زور سے چون گیا وہ گہری سانسیں لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی شہد رکھ آنکھیں سرمئی نینوں میں ڈوبتی جا رہی تھیں تو گل بھی نہ رہے گی اس ہی سرگوشی بلند ہوئی تھی وہ مبہم سا مسکراتیا اس کا دل اسے غستاخی پر اتسا رہا تھا اپنے ہی رادوں پر مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ اہستہ سے اسے آزاد کر گیا این اسی وقت حورب نے انٹری ماری گلابی چھوٹا سا گاؤن ہاتھ میں پکڑے وہ نیلی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹاتی دونوں کو غور سے دیکھنے لگی کہا ہوا ہے چھوٹے سے گلابی لبوں کو گول کرتی وہ ان کے بالکل پاس آتی چہرہ قدرے اٹھا کر کہنے لگی گل نے مسکراہت دباتے اسے دیکھا جھک کر اسے اٹھاتی وہ اس کے گلابی پھولے گالوں کو زور سے چھوم گئے بابا ماما کو کسی کر رہے تھے کمال بے نیازی سے کہتا وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے آتا سفیڈ شرٹ کی آستی نے پیچھے کو بور مورنے لگا تھا گل نے گھڑ بڑا کر اسے دیکھا جو اب بلیک ویسٹ کوٹ پہننے لگا تھا بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ یہ ویسٹ کوٹ بڑا بھلا لگ رہا تھا یوں بھی وہ کسی کر جس کا مالک تھا چھے فٹ سے نکلتا دراز قد جس پر ہر چیز جچتی تھی ماما دی بابا دی کشی کی کدل میں بھی مٹھی دوں گل نین کی گردن کی گرد چھوٹے چھوٹے بازو ہائل کرتی وہ سر ٹیڑھا کر کے اس ہاں کو دیکھتی آنکھیں پٹ پٹانے لگی میرا بچہ بابا کی سیکرٹ پلیس ہے وہاں صرف بابا کس کرتے ہیں آپ ماما کو بس چیکس پر کس کیا کرو پرفیوم خود پر سپری کرتا وہ آنکھوں پر سیاہ فریمز والے گلاسز لگاتا پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا گل کے پیچھے آگ کھڑا ہوا جو اس کی بے باگ باتوں سے لال ٹیماتر ہو رہی تھی پورپ زور سے سر ہلاتی اپنے بابا دی کے خمپر چھک کر ماما دی کا گال چون گئی یہ اسی لمحے وہ گل کی گردن پر جھکتا گہرا سانس کھینچتا پلٹ گیا وہ بدبنی کھڑی رہ گئی سانس ہو کے کھڑی خورپ اپنی توتری زبان میں اس سے جانے کیا کہہ رہی تھی مگر وہ گہرے سانس لیتی اس کے لمس پر آس پاس سب فراموش کر بیٹھی تھی اسحاق اسے ساکت کھڑا دیکھ کر مبہم سب مسکر آیا تو کیا محبت جادوگر نہیں تھی جاری ہے لاس پارٹ رہ گیا ہے بس اپی کو لائک کرتے جائیں اور لاس پارٹ لے لیں ٹھیک ہے جی چلیں جی لاس پارٹ تک کے لیے فیا مان اللہ